دوستوں سواگت ہے آپ کا مووی گیان چینل میں آج میں دا پروٹیکٹر ویب سیریز کا سیکنڈ سیزن لے کر حاجر ہوا ہوں اگر آپ نے اس کا فرش سیزن نہیں دیکھا تو پہلے جا کر اسے دیکھیں آپ کو ڈیفینیٹلی مجا آنے والا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں مل جائے گا یہ بہت ہی جبردست ویب سیریز ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نوجوان کو ایک کمیز مل جاتی ہے جس کو پہننے کے بعد وہ بلٹ پروف بن جاتا ہے لیکن اس کمیز کے ساتھ ساتھ کچھ فرج بھی ہیں جن کو وہ ایک لڑکی کے چکر میں اچھے طریقے سے نبھا نہیں پاتا یہ ویب سیریز آپ کو ایک منٹ بھی بور نہیں ہونے دے گی تو بینہ سمیں گواہے سیکنڈ سیزن شروع کرتے ہیں لاشٹ سیزن میں ہم نے دیکھا کہ حاکان کے اپنی پریمکا کو جندہ کرنے کی جد کے کارن وہ گلتی سے مرے ہوئے چھے ایموٹلز کو جندہ کر دیتا ہے پھر فیزل اپنی وائف روحیا کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے بیلڈنگ سے گرنے والے پتھروں کے کارن جینے بھی بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن لیلا جندہ ہو جاتی ہے اب آگے فرسٹ اپیسوڈ کی شروعات ایک فلیش بیک سے ہوتی ہے جس میں ایک ایموٹل سیونتھ پروٹیکٹر سے ملنے آتی ہے کیونکہ ساتھوہ پروٹیکٹر اس ایموٹل کو پیار کرتا تھا اور اس کے پیار میں اندھا ہو چکا تھا پھر وہ ایموٹل پروٹیکٹر پر دھوکے سے وار کرتی ہے پھر پروٹیکٹر اپنا خنجر نکالتا ہے اور اس ایموٹل کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا خنجر اس پر کام نہیں کرتا اب ایسا کیوں ہوا یہ آپ کو آگے پتا چلے گا پھر وہ اس کے بیٹے کے سامنے ہی اس ایموٹل کو مار دیتی ہے اب کہانی پریزنٹ میں آتی ہے جینے پ ایک ہسپیٹل میں داخل تھی لیلا اس کے پاس میں بیٹھی تھی اور حاکان ٹینشن میں تھا پھر لیلا کہتی ہے حاکان پلیز شانت ہو جاؤ جینے پہ ایک سٹرونگ لڑکی ہے جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گی تب ہی ٹی وی میں نیوز آتی ہے کہ کچھ چشمدید گواہوں کا کہنا ہے کہ ہیا سوفیا میں جو دھماکہ ہوا تھا وہ گینس لیگ کرنے کے کارن ہوا تھا مسٹر فیضل آج ہمیں اس سے ریلیٹڈ کچھ نیا اپ ڈیٹ دینے والے ہیں پھر لیلا حاکان کو روم سے باہر لے جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ فیضل نے تو مجھے گولی مار دی تھی نا پھر میں جندہ کیسے ہو گئی اور نہ ہی میرے پیٹ پر کوئی گھاؤ کا نشان ہے حاکان بتاتا ہے کہ تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں فیضل کا خون بلایا اسی کے خون کی بدولت تم جندہ ہو گئی کیا تمہیں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے لیلا منع کر دیتی ہے پھر وہ خود چیک کرتا ہے اور کہتا ہے پہلے سے زیادہ ٹیسٹی ہو گئی ہو پھر حاکان اس سے وعدہ کرتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری لف سٹوری کا انڈ ہیپی ہی ہوگا دوسری طرف مسٹر فیضل اپنی وائف کو پندرہ سو باون میں بنی ہوئی ایک پرانی وائن پلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے پہلی بار تمہیں تبھی پرپوز کیا تھا روحیہ اس سمیں تھوڑی پریشان تھی پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھی پتہ نہیں اس سمیں کہاں ہوں گے شاید وہ اب بھی ہم سے ناراض ہیں فیضل کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے پھر وہ پروٹیکٹر کے بارے میں اپنی چنتہ ویقت کرتی ہے لیکن فیضل اسے پروٹیکٹر کی کمیز دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بینا وہ کچھ بھی نہیں ہے تم چنتہ مت کرو یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو تب ہی ہم اس ایموٹل کو دیکھتے ہیں جس کو ہم نے اپیسوڈ کی شروعات میں دیکھا تھا وہ اپنے ساتھی ایموٹل کے ساتھ ایک میوجیم میں جاتی ہے اور ایک ڈاکٹر کو مار کر وہاں سے ایک ایسے جہریلے ٹڈے کو چورا لیتی ہے جو اس دھرتی پر سے لپت ہو چکا ہے تب ہی حکان اپنے لیے ہسپٹل میں بنی بیکری سے کیک لینے کے لیے جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر نیو سنتا ہے جس میں مشٹر فیضل بیان دیتے ہیں کہ ہیا سوفیا میں جو گینس ایکسپلوزن ہوا تھا وہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک ساجش تھی اس گھٹیا حرکت کو انجام دیا تھا میرے ہی ایک ایمپلوئی نے جس کا نام ہے حکان پھر خود کی فوٹو ٹی وی پر دیکھ کر حکان کھسک لیتا ہے اب کی بار فیضل نے ایسی چال چلی تھی حکان چھپتا ہوا پھر رہا تھا تب ہی دو گارڈز اس کو روک لیتے ہیں حکان ان کو پیٹتا ہے لیکن ایک گارڈ پیچھے سے وار کر کے اس کو بے ہوش کر دیتا ہے پھر وہ اس کو گھسیٹ کر ایک وین ملے جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی اس کا فون نیچے گر جاتا ہے جب لیلہ اڑتی ہے تو وہ حکان کو فون کرتی ہے لیکن تب ہی اس کا سر چکرانے لگتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کو کنٹرول کر رہا ہے پھر پہلے تو وہ جینب کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہ ہوش میں آ جاتی ہے اور بینا کچھ کیے اس روم سے باہر چلی جاتی ہے پھر وہ حکان کو دیکھنے جاتی ہے جب وہ ریشیپشن پر جا کر حکان کے بارے میں پوچھتی ہے تو ریشیپشنیسٹ لیلہ کو آج کی بریکنگ نیوز دکھاتی ہے پھر وہ حکان کو فون کرتے ہوئے اس ہسپٹل میں تلاش کرتی ہے تب ہی اس کو حکان کا فون مل جاتا ہے دوسری طرف وہ گارڈز جنہوں نے حکان کو کیڈنیپ کیا تھا وہ اسے ڈوکٹر کے خوبچے میں لے جاتے ہیں وہ سب لوگ وفادار خادم تھے جن میں آمیر کے ابو سیلدار اور چیلا بھی شامل تھی وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اب ٹوٹل ساتھ ایمورٹلز ہو گئے ہیں تمہاری جان کو خطرہ تھا اسی لیے ہم تمہیں یہاں پر لے آئے پھر حکان ان سے لڑنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ایک دادی آتی ہے اس کا نام عسرا تھا وہ کہتی ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ لیکن اب پورا ملک تمہاری جان کا دشمن ہے کوشش کرنا کی گرفتار نہ ہو جاؤ کیونکہ تمہارے بینا اس ملک کو ایمورٹل سے کوئی نہیں بچا سکتا پھر حکان رک جاتا ہے دادی پوچھتی ہے کہ بیٹا اب بتاؤ کہ جینپ نے معاملہ اس قدر کیسے بگاڑ دیا دوسری طرف جینپ کو بھی ہوش آ جاتا ہے اس کے سر میں ابھی بھی درد ہو رہا تھا پھر وہ آواز لگاتی ہے کہ کیا کوئی ہے یہاں لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پھر وہ اپنے شریر پر لگی تارے ہٹاتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے دوسری طرف وہ دادی ماں سارا الزام جینپ کے اوپر ہی ڈال رہی تھی حکان کہتا ہے جینپ نے شروع سے لے کر اب تک میرا ہر پل ساتھ دیا ہے اسی نے مجھے لڑائی میں بھی ٹرینڈ کیا وہ وفادار خادم ہے اسی لیے ہسپٹل میں موت سے لڑ رہی ہے پھر دادی کین اور اوکو کو ہسپٹل بھیجتی ہے اور جینپ کو لانے کے لیے کہتی ہے لیکن اتنے میں جینپ خود ہی وہاں آ جاتی ہے وہاں آ کر اسے اپنے پتا کی یاد ستانے لگتی ہے پھر وہ سیڈ ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر کین اور اوکو بھی آ جاتے ہیں جینپ سوچتی ہے کہ یہ کوئی ایمورٹلز یا ان کے بھیجے ہوئے چمچے ہوں گے پھر وہ ان دونوں کو پیٹ پیٹ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے دوسری طرف لیلا بھی حکان کو ڈھونڈ رہی تھی تب ہی اس کے سر میں پھر سے درد ہونے لگتا ہے اور اس کو اپنے خیالوں میں مشٹر فیضل دکھتے ہیں تب ہی جینپ بھی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے وہاں جا کر وہ اپنا بیک تیار کرنے لگتی ہے کیونکہ اب وہ شانتی سے جینا چاہتی تھی پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس کے بابا نے کیسے اس کی جان بچائی تھی اپنے بابا کو یاد کر کر وہ گسے سے بھر جاتی ہے اور روم کا سارا سامان بکھیرنے لگتی ہے پھر وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگتی ہے تب ہی جینپ کو وہاں پر ایک چاکو ملتا ہے دوسری طرف حاکان سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا کہ جینپ گدار نہیں ہے پھر وہ خنجر نکالتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن وہ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں دادی کہتی ہے ہم تمہیں بچانے کے لیے کچھ بھی کریں گے چاہے تمہارے ساتھ جبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے اگلے سین میں ہم ڈیریا کو دیکھتے ہیں جب وہ اپنے آفیس میں جاتی ہے تو جینپ اندر سے دروازہ بند کر دیتی ہے پھر ان دونوں میں فائٹ ہوتی ہے ڈیریا اس کو پیٹ کر کہتی ہے ابھی تو بچی ہے پھر جینپ اس کو نیچے گرا کر اس کی گردن پر چاکو لگا کر کہتی ہے اب بول میں بچی ہوں ڈیریا کہتی ہے میں سب سے سودا کرتی ہوں میرے پاس تمہارے لیے بھی ایک سودا ہے اگر تم مجھے چھوڑ دوگی تو میں تمہیں جانکاری دوں گی پھر وہ جینپ کو بتاتی ہے کہ مجھے زیادہ کچھ تو نہیں پتا لیکن ایموٹلز شہر پر ایک بڑا حملہ کرنے والے ہیں پھر وہ کہتی ہے میں نے اپنا وعدہ نبھایا اب تو چاکو مجھے دے دے پھر جینپ چاکو وہاں پر فیک کر وہاں سے جانے لگتی ہے اب ڈیریا ایک گلتی کر بیٹھتی ہے اور وہ گلتی یہ تھی کہ وہ اس کے بابا کی موت پر ایک کومنٹ کر دیتی ہے پھر جینپ اسے ٹھوک دیتی ہے اور کہتی ہے تو بے مطلب ہی اللہ کو پیاری ہو گئی دوسری طرف لیلہ اپنی کار کو تیج بھگا کر جنگل کی طرف جا رہی تھی پھر وہ گاڑی لے کر مشٹر فیزل کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ڈری ہوئی حالت میں گاڑی سے باہر نکلتی ہے مشٹر فیزل کہتے ہیں لیلہ شانت ہو جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا پھر وہ لیلہ کو اپنی بیوی سے ملاتے ہیں لیلہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ یہاں کیسے آ گئی مشٹر فیزل کہتے ہیں تمہاری رگوں میں میرا کھون دوڑ رہا ہے اب تم میرے وش میں ہو تبھی رات ہو جاتی ہے اور جینب اپنی کار میں بیٹھ کر شہر سے باہر جا رہی تھی کیونکہ اس نے اپنے بابا کی موت کا بدلہ لے لیا تھا تبھی وہ کار میں نیو سنتی ہے کہ پولیس ابھی بھی حاکان کی تلاش کر رہی ہے کیونکہ اس نے حیاء سوفیہ کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی تھی پھر نیو سن کر اس کو لگتا ہے کہ حاکان کو سچ میں اس کی ضرورت ہے اس لیے وہ یہاں سے دور جانے کا ارادہ بدل دیتی ہے پھر وہ اپنے خوپچے پر آ جاتی ہے وہاں حاکان کو باندھ کر رکھا ہوا تھا پھر وہ چوبکے سے حاکان کو کھولنے لگتی ہے چیلا اس سمیں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی تبھی اوکو کو بھی پتا چل جاتا ہے پھر اوکو اور کین اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پھر جب وہ اسے پکڑ کر پیٹتے ہیں تبھی حاکان خود کو چھڑوا لیتا ہے اور جینب کو مار کھانے سے بچاتا ہے پھر وہ دادی کو کہتا ہے کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ وفادار خادم ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں وہ کہتی ہے ہمارے بھی کچھ اصول ہیں میں نے اپنی لائف میں ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے حاکان کہتا ہے کیا ایسے خادموں کو لے کر لڑیں گے آپ جن کو ایک دوسرے پر بھروسہ ہی نہیں ہے اس وقت میں جینب پر ہی سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں دوسری طرف لیلہ فیضل سے بچ کر جنگل کی طرف بھاگ رہی تھی لیکن فیضل اور روحیہ اسے پکڑ لیتے ہیں وہ کہتی ہے پلیز مجھے جانے دو فیضل کہتا ہے ایسے کیسے جانے دو تمہاری رگوں میں میرا کھون ہے اب سے تم میرا حصہ ہو لیلہ کو ان کی بات پر وشواش نہیں تھا پھر روحیہ فیضل کو شیمپین کی بوتل کھولنے والا اوپنر دیتی ہے جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی پھر فیضل دوبارہ اسے اپنے دماغ سے کنٹرول کرتا ہے پھر لیلہ اوپنر لے کر خود کی ہی گردن میں مار لیتی ہے لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا روحیہ بتاتی ہے کہ فیضل اب تمہارے دماغ کو کابو کر سکتا ہے فیضل کہتا ہے اب تمہیں صرف کراماتی کھنجر سے ہی مارا جا سکتا ہے لیکن ایموٹل تمہیں بینہ کھنجر کے بھی مار سکتے ہیں پھر لیلہ وہاں سے چلی جاتی ہے فیضل کہتا ہے یہ ابھی کنفیوز ہے لیکن بہت جلد یہ حکان کو ہمارے سامنے لے کر آئے گی دوسری طرف جینب سب کو بتاتی ہے کہ ایموٹلز ایک بہت بڑا پلان کر رہے ہیں اممہ پوچھتی ہے تمہیں کیسے پتا چلا جینب کہتی ہے میرے جانکار سے پھر حکان کہتا ہے کہ وہ ساتھ ایموٹلز حملے کی تیاری کر رہے ہیں میں ان سے اکیلے نہیں لڑ پاؤں گا جینب کہتی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں پھر حکان سب کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے آج سے آپ سب میری بات مانیں گے میں پروٹیکٹر ہوں اور ان ایموٹلز کو مارنا میرا فرج ہے اس لیے آج سے پورا کنٹرول میں اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں دادی کہتی ہے اگر ہم کسی بات کو لے کر تم سے سہمت نہ ہوئے تو حکان کہتا ہے تو اپنا بوریا بسرا لو اور فوٹ لو یہاں سے اب سب کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ سب لوگ حکان سے سہمت تھے سیکنڈ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں ایموٹلز ایک ایسی جگہیں پر جاتے ہیں جہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے اور وہاں پر وہ ایک گارڈ کو مار کر اپنا سائنس ایکسپیرمنٹ شروع کر دیتے ہیں اب وہ اپنے ساتھ چورا کر لائے ہوئے ٹیڈے کے ساتھ کچھ کرنے والے تھے دوسری طرف وہ سب جینب سے پوچھتے ہیں کہ اسے کیسے پتا چلا کی ایموٹلز کچھ بڑا کرنے والے ہیں وہ بتاتی ہے کہ جب میں نے اپنے بابا کے قاتل کے گلے پر چاکو رکھا تو اس نے سب کچھ توتے کی طرح اگل دیا پھر میں نے اپنے بابا کی موت کا بدلہ لے لیا دادی اممہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے بابا اس گدار سے ملنے نہ گئے ہوتے تو آج جندہ ہوتے پھر ان دونوں میں بحث چھڑ جاتی ہے اور حاکان انہیں شاند کراتا ہے اتنے میں لیلہ بھی وہاں آ جاتی ہے پھر اس کو دیکھ کر سب چونک جاتے ہیں پھر حاکان لیلہ کو اکیلے میں لے جا کر پوچھتا ہے تم کہاں چلی گئی تھی لیلہ کہتی ہے حاکان اب میں پہلے جیسی نورمل نہیں رہی حاکان کہتا ہے لیلہ تم پہلے جیسی ہو یا نہ ہو میں تمہیں کبھی بھی خود سے جدہ نہیں ہونے دوں گا تبھی دادی اممہ کچھ جروری بات کرنے کے لیے اسے بلانے کے لیے آ جاتی ہے پھر لیلہ وہاں پر موجود ایک ڈرور گھولتی ہے اس ڈرور میں کھنجر اور لیلہ کا لوکٹ پڑا تھا جو ایمورٹلز کے پاس جانے پر چمکنے لگتا ہے پھر اس کو چمکتا ہوا دیکھ کر لیلہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ بھی ایمورٹل بن گئی ہے دوسری طرف دادی اممہ اسے سمجھا رہی تھی کہ تمہارا دھیان لیلہ کی طرف نہیں بلکہ اپنی کمیز ڈھونڈنے کی طرف ہونا چاہیے پھر حاکان کہتا ہے آپ صرف ایک وفادار خادم ہو مجھے دخل اندازی بلکل پسند نہیں تبھی ٹی وی میں نیوز آتی ہے کہ نیچرل ہسٹری میوزیم میں ایک ہتیا ہوئی ہے ہتیا کا کارن ابھی تک پتا نہیں چل پایا میوزیم میں سب کچھ سیف ہے لیکن کچھ پراچین انسیکس کی پر جاتیاں چوری ہوئی ہیں پولیس والے اس کیس کو چوری کی شکل دے رہی ہیں تبھی وہاں جینب آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جرور یہ ایمورٹلز کا کام ہے پھر جینب لیلہ اور حاکان پوچھتاچ کے لیے اس میوزیم میں جانے لگتے ہیں کیونکہ وہاں جینب کا ایک دوست کام کرتا تھا پھر امہ کین کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیتی ہے دوسری طرف روحیہ اب جندہ ہو کر خوش تھی کیونکہ اسے یہ لائف پسند تھی تبھی فیضل اس کے پاس آتا ہے اور وہ پیار بھری باتیں کرنے لگتے ہیں پھر روحیہ پوچھتی ہے کہ جس کام کے لیے ہم یہاں آئے تھے اس کا کیا ہوا فیضل کہتا ہے کہ ہمیں پہلے پروٹیکٹر کو روکنا ہوگا اس کے بعد یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا میں یہ کام لیلہ سے کروانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میری حکم کی گلام ہے روحیہ کہتی ہے جو عشق میں ہوتے ہیں ان پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے پھر وہ اپنے باقی کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھتی ہے فیضل کہتا ہے وہ سبھی میرے پیسوں پر عیش کر رہے ہوں گے پھر روحیہ ان سے ملنے کے لیے کہتی ہے لیکن فیضل کہتا ہے ان سے پھر کبھی ملیں گے فلحال ایک توفہ تمہارے لیے انتجار کر رہا ہے پھر وہ تیار ہونے کے لیے چلی جاتی ہے دوسری طرف وہ چاروں اس میوجیم میں جاتے ہیں میوجیم کے اندر جاتے ہی ان کی تلاشی لی جاتی ہے جینیب کہتی ہے ہم اپنے دوست میٹن سے ملنے آئے ہیں پھر کین وہیں پر رک جاتا ہے اور وہ تینوں اندر چلے جاتے ہیں اندر جا کر وہ میشٹر میٹن سے ملتے ہیں جینیب کہتی ہے کہ ہم یہاں پر چرائی ہوئی چیزوں کے بارے میں جانکاری لینے آئے ہیں وہ بتاتا ہے دراصل یہاں چیز نہیں ایک انسیکٹ چوری ہوا ہے میرے ساتھ چلو میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں وہ بتاتا ہے کہ وہ ٹڈے پہلے جمین کے اندر رہا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ وہ جمین کے اندر اتنی پاور فول چھلانگ لگا سکتے ہیں کہ بھوکم پیدا کر دیں ویسے یہ پر جاتی سیکڑوں سال پہلے ہی لپت ہو چکی ہے وہ کچھ کچھ اس ٹڈے جیسے دکھنے والی پر جاتی تھی جس کو ایک ایمبر کے اندر پریزرو کیا گیا تھا وہ دنیا کے سب سے خطرناک انسیکٹس میں سے ایک ہے حاکان کہتا ہے وہ ان سے فصلوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ بھوکمری پیدا ہو میٹن بتاتا ہے کہ یہ فصلوں کو کھانے والا انسیکٹ نہیں ہے تب ہی لیلہ وہاں سے کسی دوسرے انسیکٹ کو دیکھنے چلی جاتی ہے اتنے میں ریسیپشن پر حاکان کی پہچان کر لی جاتی ہے پھر کین جینب کو میسیج کر کے بتاتا ہے کہ پولیس آ رہی ہے میسیج پڑھ کر وہ کہتی ہے حاکان چلو یہاں سے لیکن حاکان تو ابھی بھی سوال جواب کر رہا تھا پھر لیلہ ایک انسیکٹ کا جار توڑ دیتی ہے اور وہاں پر الارم اون ہو جاتے ہیں پھر وہ حاکان کو کہتی ہے کہ اس سے پہلے پولیس یہاں آئے تم یہاں سے بھاگ جاؤ پھر وہاں پولیس والے آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرف گئے ہیں لیلہ ان کو دوسری ہی دشاں میں بھیج دیتی ہے پھر وہ اس بیلڈنگ سے باہر جا کر ایک بڑے سے ڈشٹوین کے اندر چھپ جاتے ہیں پھر وہ پولیس کے وہاں سے جانے کا انتجار کرتے ہیں پھر جب پولیس والے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ دونوں ڈشٹوین سے باہر آ جاتے ہیں جینب اسے چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں لیلہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جینب کہتی ہے پولیس تمہارے پیچھے پڑی ہے اس کے پیچھے نہیں پھر وہ لیلہ کو وہی پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں دوسری طرف فیضل اپنی وائف روحیہ کو اپنے پرانے مکان میں لے جاتا ہے جس مکان میں روحیہ کو مارا گیا تھا لیکن اس گھر میں جا کر روحیہ اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس دن کو دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی روحیہ کہتی ہے کہ تمہیں تو اس مکان کو جلا کر کھا کر دینا چاہیے تھا فیضل کہتا ہے سوری میں تمہارا موڈ آف نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے لگا تمہیں اپنے پرانے مکان کو دیکھ کر خوشی ہوگی تب ہی روحیہ کے ناک سے خون بہنے لگتا ہے پھر وہ اپنا خون ساف کرتی ہے ان دونوں کو نہیں پتا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر روحیہ کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد پروڈکٹر کو ختم کرنا ہوگا اور اپنے مشن کو پورا کرنا ہوگا دوسری طرف جینے پریسرچ کر کے بتاتی ہے کہ پہلے کے سمیں میں بھوک ماری کے حالات پیدا کرنا آسان تھا لیکن آج کے سمیں میں یہ انپوسیبل ہے حاکان کو اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہ تو لیلا کو فون ملا رہا تھا لیکن لیلا فون نہیں اٹھاتی پھر جب حاکان اسے ڈھونڈنے کے لیے جانے لگتا ہے تو جینے پھر اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ پورے استانبول کی پولیس تمہارے پیچھے پڑی ہے تم اس کی چنتہ مت کرو وہ خود آ جائے گی حاکان پوچھتا ہے تمہیں اس سے کیا دکت ہے جینے پھر کہتی ہے جب سے وہ واپس لوٹی ہے تب سے ہی وہ مجھے عجیب لگتی ہے اب مجھے اس کے آس پاس ہونے سے دکت ہوتی ہے حاکان کہتا ہے صاف صاف بولنا تو جلتی ہے اس سے پھر جینے پھر اس کے کان کے اوپر ایک چانٹہ جڑ دیتی ہے اور کہتی ہے تو اپنی گھڑیا سوچ کے ساتھ خوش رہے میں اپنے راستے چلی دوسری طرف لیلا مشٹر فیزل کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ دوبارہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش مت کرنا فیزل کہتا ہے جو تم بن گئی ہو اسے بدل نہیں سکتے پھر لیلا کہتی ہے تم اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے اور پھر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن فیزل پھر سے اسے کنٹرول کر کے اسے روک لیتا ہے اور اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے تب ہی کین بتاتا ہے کہ ہمیں ایک انٹومولوجسٹ ملا ہے جس نے اس انسیکٹ پر ریسرچ کی تھی شاید وہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے پھر وہ دونوں اسے ملنے کے لیے جانے لگتے ہیں چیلا کہتی ہے حکان 11 ملکوں کی پولیس نہ سہی لیکن ایک ملک کی پولیس تو تمہیں ڈھونڈ ہی رہی ہے بچ کے رہنا پھر حکان جینب کو کول کرنے لگتا ہے لیکن روک جاتا ہے جینب اس سمیں اپنی سٹڈی کر رہی تھی تب ہی اس کی دوست اس کو آ کر بتاتی ہے کہ لنڈن کے جیس ہسٹری کولیج میں تم جانے کا سپنا دیکھ رہی تھی اب تمہارا اس سپنے کو پورا کرنے کا سمیں آ گیا ہے لیکن جینب جانے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہاں میری ضرورت ہے دوسری طرف مسٹر فیضل لیلا کو لے کر اپنے باقی کے ایموٹلز کے پاس جاتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ یہ ہماری نئی ساتھی ہے کیونکہ اس کی رگوں میں میرا کھون دوڑ رہا ہے پھر ان میں سے ایک ایموٹل لیلا کو چھو کر کہتا ہے آدھی انسان آدھا ایموٹل آئی لائک اٹ وہ ایموٹلز لیلا کو اپنے میں سے ایک نہیں مانتے تھے پھر فیضل ایک ایموٹل کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب کو میں نے جندہ کیا ہے لیکن تم اس احسان کا بدلہ کیسے اتار رہے ہو میرے پیٹ پیچھے میرے ہی خلاف ساجش کر رہے ہو اب میری بات کان کھول کر بھیجے میں ڈال لو لیلا کی طرف کوئی بھی آنکھ نہیں اٹھائے گا پھر اس کی وائف اپنے ساتھی کو چھوڑنے کے لیے کہتی ہے لیکن فیضل کہتا ہے معافی جاتا ہوں پھر وہ اسے مار دیتا ہے روحیہ کو یہ بات پسند نہیں آتی تبھی ان میں سے ایک ایموٹل جانے لگتی ہے لیکن فیضل چلا کر کہتا ہے کوئی یہاں سے نہیں جائے گا تم لوگ میری پیٹ پیچھے حملے کی پلاننگ کر رہے تھے نا مجھ سے پوچھے بینا کوئی حملہ نہیں ہوگا سب سے پہلے لیلا اس پروٹیکٹر کو ہمارے پاس لائے گی ہم پہلے اپنے دشمن کو ختم کریں گے پھر ان میں سے بلو ہٹیلا کہتا ہے کہ بہت ہو گئی بکواس ہم پہلے اس شہر کو ختم کریں گے فیضل کہتا ہے بے سبرے لوگ اپنا مو بھی چلاتے ہیں اور کھانے کا مجھا بھی نہیں لے پاتے تم لوگوں میں سبر نہیں تھا اسی لیے تم پہلے بی مارے گئے تھے بلو ہٹیلا کہتا ہے کہ ہمیں قبروں سے باہر نکالنے کے لیے شکریہ لیکن ہم نے جو سوچا ہے وہ کر کے ہی رہیں گے ایسا لگ رہا تھا کہ فیضل کی وائی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے پھر فیضل لیلا کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے تبھی لیلا حاکان کے پاس کول کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں ہو تم وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے ملنے کے لیے جینب کی یونیورسٹی جا رہا ہوں تم بھی وہاں آ جاؤ پھر کچھ ہی دیر میں وہ یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں اب لیلا بھی وہاں پہنچ گئی تھی تبھی بلو ہٹیلا واپس روحیا کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم بھی فیضل کی طرح اپنے مشن سے بھٹک گئی ہو میں یہ مشن ختم کر کے جلد سے جلد اپنے گھر لوٹنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کام میں تمہاری ہیلپ چاہیے روحیا کہتی ہے کہ ہم بس ابھی آئے ہیں لیکن فیضل صدیوں سے یہاں ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے بلو ہٹیلا کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں اس نے ایک لڑکی کے لیے اپنے ہی ساتھی کو مار دیا پھر جب وہ جانے لگتا ہے تو روحیا کہتی ہے ایک بات دھیان رکھنا میں اس کی طرف نہیں ہوں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جینب اپنی یونیورسٹی سے باہر جا رہی تھی تبھی اس کی نظر لیلا پر پڑتی ہے جو کی دو پولیس والوں سے بات کر رہی تھی وہ بتا دیتی ہے کہ حاکان اس بلڈنگ کے اندر ہے اتنے میوے دونوں انٹومولوجسٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میوجیم میں چوری ہوئے انسیکس کی جان کری لینے آئے ہیں کیا آپ جانتے ہیں وہ انسیکس چوری کیوں ہوا تھا پروفیسر کہتا ہے میں نہیں جانتا پھر وہ ان کو ایک کہانی سناتا ہے کہ ایک بار ایک پانی کا جہاج ایجپٹ سے اٹلی جا رہا تھا اور اسی جہاج میں کچھ ٹڈے اپنے ساتھ جان لیوا وائرس لے کر وہاں پہنچ گئے پھر پورا اٹلی ان کی چپیٹ میں آنے والا پہلا دیش بن گیا پھر کچھ ہی دنوں میں وہ ٹڈے پورے یوروپ میں فیل گئے یوروپ کے ایک تہائی لوگ ان کا شکار ہوئے لوگوں میں بھیانک بیماریاں فیلی اور انہوں نے اپنی جان بھی گوا دی جب وہ ٹڈے مرے تو وہ وائرس بھی ختم ہو گیا پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو گیا حکان پوچھتا ہے اگر وہ لوٹ آئے تو کیا ہوگا پروفیسر کہتے ہیں یہ ناممکن ہے چلو مان لیتے ہیں وہ لوٹ آئے لیکن اب عبادی اس سمیں کے مقابلے بہت زیادہ ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے والے سادن بھی بہت زیادہ ہیں وہ وائرس جلد ہی اس دنیا میں انسان کا نام و نشان مٹا دے گا باتیں کرتے سمیں حکان کے پاس جینب کی کول آتی ہے لیکن وہ اس کو پک نہیں کرتا تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے پھر وہ پولیس سے اپنی جان بجا کر بھاگتا ہے لیکن بیلڈنگ سے باہر جانے سے پہلے ہی پولیس والے اسے پکڑ لیتے ہیں اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تھرڈ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ حکان کو پکڑ کر پاگل کھانے لے جاتے ہیں پھر حکان ہوش میں آنے کے بعد ڈوکٹر کو کہتا ہے کہ پولیس ڈوکٹر مجھے یہاں سے جانے دیجئے آپ میرے چہرے کو دیکھ کر کہیے کیا میں آپ کو پاگل دیکھتا ہوں ڈوکٹر کہتے ہیں پہلے تم اپنے بوس سے لڑ بیٹھے پھر تم نے ہیا سوفیا پر بلاسٹ کیا اور اب کہہ رہے ہو کہ ٹڈوں کا حملہ ہونے والا ہے پاگل نہیں تو اور کیا ہو اب تمہیں کام کرو اسطانبول کی چندہ چھوڑو یہ کام سرکار دیکھ لے گی تم میرے واپس آنے تک اس فارم پر سائن کر دینا پھر حاکان دروازے کی ونڈو میں سے چلاتا ہے میں پاگل نہیں ہوں تم لوگ سچ میں خطرے میں ہو دوسری طرف چمن چندی روحیا کو اپنی لیبورٹری دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ٹڈے لگا تار بریڈ کرتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں پھر روحیا اپنے ایموٹل ساتھیوں کو بتاتی ہے کہ فیزل نے پروٹیکٹر کو پاگل کھانے میں قید کروا دیا ہے اب ہمارے پاس ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو مارنے کا صحیح سمیں ہے پھر اس کی ساتھی بتاتی ہے کہ یہ ٹڈے اتنے جہریلے ہیں کہ 24 گھنٹے میں پورے اسطانبول کو ختم کر دیں گے پھر بلو ہٹیلا کہتا ہے کہ ہم 1347 میں بھی اس طرح کا حملہ کر چکے ہیں تب لوگوں نے چرچ میں جا کر پوچھا کہ عشور ہم پر گصہ کیوں ہے جبکہ گصہ عشور نہیں ہم تھے اس بار بھی ہم ویسا ہی حملہ کریں گے اور پھر اپنے گھر لوٹ جائیں گے روحیہ کہتی ہے کہ مجھے بھی اپنے گھر لوٹنا ہے تب ہی اگلے سین میں ہم لیمنٹ نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اس پاگل کھانے میں نیا نیا بھرتی ہوا ہے پھر اس کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ پاگلوں سے تھوڑا بچ کر رہنا دوسری طرف فیضل لیلا سے پوچھتا ہے کہ یہ جو بڑا حملہ ہونے والا ہے اس کے بارے میں تم کیا کیا جانتی ہو وہ کہتی ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں اپنی وائف سے پوچھنا چاہیے کیونکہ وہ بھی دوسرے ایموٹلز کے ساتھ ملی ہوئی ہے پھر فیضل کہتا ہے کہ میری بیوی پر الجام لگانا بند کرو وہ بیمار ہے اس کو پروٹیکٹر کا جتنا کھون ملنا چاہیے تھا ملا نہیں اب تم مجھے پروٹیکٹر کا کھون لاؤ کر دوگی اس کے لیے تمہیں پاگل کھانے جانا ہوگا تب ہی لیمنٹ نام کا وہ کرمچاری حاکان کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کھانا کیوں نہیں کھایا حاکان کہتا ہے میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں لیمنٹ کہتا ہے میں نے تمہاری نیو سنی اور پتا چلا کہ تم کتنے گھٹیا انسان ہو حاکان کہتا ہے میں نہ تو پاگل ہوں اور نہ ہی قاتل میں پروٹیکٹر ہوں اور میرا فرض ہے اس شہر کو شیطانوں سے بچانا پھر حاکان کی باتیں سن کر لیمنٹ کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں وہ بڑیا جینب کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ نہیں سمجھتی لیکن جینب کہتی ہے کہ لیلہ اب میرے ہاتھ سے مرنے والی ہے کیونکہ اس نے ہی حاکان کو فسایا ہے بڑیا کہتی ہے تم لیلہ سے جلتی ہو جینب کہتی ہے میں نے خود اسے پولیس کو حاکان کے بارے میں بتاتے ہوئے دیکھا ہے ایمورٹلز حملے کی ساجش رچ رہے ہیں حاکان پاگل کھانے میں پڑا ہے اور آپ مجھ پر الجام لگا رہی ہو کہ میں لیلہ سے جلتی ہوں اور حاکان سے پیار کرتی ہوں پھر بڑیا اسے کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے گداروں کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے پھر جینب گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن وہاں سے جانے سے پہلے وہ کھنجر چورا لیتی ہے دوسری طرف فیضل اپنی وائف کے ساتھ بیٹھا تھا وہ اپنی وائف کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے اور ہنسلہ دیتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر وہ اپنی وائف کو ایک لوکٹ پہناتا ہے اور کہتا ہے دیکھو کتنا خوبصورت شہر ہے یہ یہ پورا شہر ہمارا ہوگا لیکن اس کی وائف کے ارادے تو اس شہر کو ختم کرنے کے تھی پھر فیضل اسے پوچھتا ہے کیا تم ابھی بھی باقیوں کے ٹچ میں ہو وہ کہتی ہے کیا فرق پڑتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ میں بھی ایک ایموٹل ہوں اور اس شہر کو ختم کر کے مجھے اپنے گھر لوٹنا ہے ایک خطرناک پاگل آیا ہے تبھی حقان کہتا ہے مجھے ٹوائلٹ جانا ہے پھر وہ گارڈز اس کو ٹوائلٹ لے کر جاتے ہیں پھر حقان اندر چلا جاتا ہے اور ایک گارڈ باہر ہی رک جاتا ہے تبھی حقان وہاں پر بنی وینڈو سے باہر بھاگ جاتا ہے اور وہ گارڈ بھی اس کا پیچھا کرتا ہے حقان چھت پر چلا جاتا ہے اور ایکزٹ ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن گارڈز آ کر اسے دونوں طرف سے گھیر لیتے ہیں پھر جب وہ نیچے کودنے لگتا ہے تو وہ گارڈز اسے پکڑ لیتے ہیں اور واپس اندر لے آتے ہیں اس سمیں لیلہ بھی وہیں پر گھوم رہی تھی پھر جانب اسے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے تُو نے ہی اسے پکڑوایا ہے اب کیا تُو اسے مارنے آئی ہے لیلہ بتاتی ہے کہ فیضل مجھے کنٹرول کر رہا ہے وہ مجھ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے پھر وہ جانب کو وشواش دلانے کے لیے اپنے ہاتھ پر کار کی چابی مارتی ہے لیکن اس کے ہاتھ پر بلکل بھی چوٹ نہیں لگتی جانب کہتی ہے اس کا مطلب تُو ایمورٹل بن گئی ہے لیلہ کہتی ہے میں اپنی مرجی سے ایمورٹل نہیں بنی وہ میرے دماغ کو کابو کر رہا ہے میں دن بہ دن پاگل ہوتی جا رہی ہوں پلیز جانب میری ہیلپ کرو اب حاکان کے بھی ہاتھ پیر باندھیے جاتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ نہ بھاگے جب حاکان خود کو چھڑوانے کے لیے چلاتا ہے تو وہ اس کا مو بھی باندھ دیتے ہیں پھر اس کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر سلا دیا جاتا ہے پھر وہاں سے جاتے وقت لیلہ جانب کو ایمورٹلز کے ارادوں کے بارے میں بتاتی ہے جانب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے پھر وہ کہتی ہے کہ یہ ٹڈے جمین کے نیچے ہی بریڈ کرتے ہیں کیا تمہیں فیضل کی کوئی ایسی جگہ پتا ہے لیکن لیلہ منا کر دیتی ہے تبھی فیضل پھر سے لیلہ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے پھر وہ کار کا شٹیرنگ گھما کر ایکسیڈنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جانب اس کی سیٹ بیلٹ کھول کر جور سے بریک دباتی ہے پھر ڈیش بورٹ سے اس کا سیٹ ٹکرانے کے کارن وہ بے ہوش ہو جاتی ہے پھر فیضل اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وائف کے ناک اور آنکھ سے کھون بہ رہا ہے فیضل کہتا ہے تم چنتہ مت کرو بس مجھے ایک بار پروڈکٹر کا کھون مل جائے پھر ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے تبھی بلو ہٹیلا نیو سنتا ہے کہ آج شام آٹھ بجے میچ شروع ہو جائے گا انمان کے مطابق سٹیڈیم میں ستر ہزار سے زیادہ لوگ موجود ہوں گے پھر بلو ہٹیلا اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے جیسے ہی ریفری میچ ختم کرنے کا اشارہ کرے گا ہم ان ٹڈوں کو چھوڑ دیں گے پھر پیرائے بلو ہٹیلا کو ریموٹ دیتی ہے اور کہتی ہے جیسے ہی تم بٹن دباؤگے یہ ٹڈے موت کا ایسا سلاب لے کر آئیں گے دنیا بھول نہیں پائے گی تبھی فیضل حکان سے ملنے جاتا ہے اور اسے شانت ہونے کے لیے کہتا ہے وہ حکان کو کہتا ہے درومت میں تمہیں مارنے نہیں آیا میں تو تمہیں یہاں سے بچانے آیا ہوں دیکھو حکان محبت چیز ہی ایسی ہے اپنے پیار کے سیوا کچھ اور دیکھتا ہی نہیں ہے میری جگہ کوئی اور ایموٹل آتا تو اب تک تمہارا گلہ کار چکا ہوتا میں تو صرف اپنی روحیہ کو جندہ کرنا چاہتا تھا لیکن تمہاری بیفکفی کے کارن باقی کے ایموٹلز جندہ ہو گئے اب مجھے اپنی روحیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے تمہارے خون کی ضرورت ہے اور اگر خون کراماتی خنجر سے نہ نکالا گیا ہو تو وہ بیکار ہے میں تمہاری ہیلپ کروں گا اور بدلے میں تم میری ہیلپ کرو گے تبھی پاگل کھانے کے الارم اون ہو جاتے ہیں اور سبھی پاگل اجاد ہو جاتے ہیں فیضل دیکھتا ہے ایسا کیسے ہو گیا ہے تبھی وہاں گارڈز آتے ہیں اور مسٹر فیضل کو ان پاگلوں سے بچا کر باہر لے جاتے ہیں پھر وہاں لیونٹ آتا ہے اور حکان کو وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے دوسرے روم میں لے جا کر وہ حکان کو کھولنے لگتا ہے تبھی وہاں اور گارڈز آ جاتے ہیں لیونٹ ان کو پیٹتا ہے حکان بھی اس کام میں اس کی ہیلپ کرتا ہے پھر وہ حکان کو پاگل کھانے سے باہر لے جاتا ہے اور ایمبولنس کے اندر بٹھا دیتا ہے پھر وہ ایمبولنس کو وہاں سے بھگا کر لے جاتا ہے تبھی جینپ اور لیلہ ارتھ مومنٹ کا پتہ لگانے کے لیے بھوکم ویگیان کے اندر جاتی ہے وہاں ان کو آفیسر بتاتا ہے کہ پورے اس تانبول میں چودہ ایسی جگہیں ہیں جہاں جمین میں ہلچل محسوس کی گئی ہے ان میں سے بارہ جگہیں تو کنسٹرکشن سائٹ ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ سٹیڈیم کے پاس ایک عجیب سی مومنٹ محسوس ہوئی ہے پھر جینپ کہتی ہے آج تو اس سٹیڈیم میں میچ ہے لیلہ کہتی ہے اس کا مطلب وہ گیم کے دوران حملہ کرنے والے ہیں حملے کی ساری تیاری ہو چکی تھی پھر وہ ایک ٹڈے کو نکال کر کسی انسان پر اس کو چیک کرتے ہیں پھر کچھ ہی پلوں میں وہ انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے دوسری طرف حاکان لیونٹ سے پوچھتا ہے تم ہو کون اور مجھے کیوں بچایا وہ کہتا ہے کیا فرق پڑتا ہے بھائی اس تانبول خطرے میں ہے مل کر بچاتے ہیں نا پھر حاکان اس سے اس کا فون مانگتا ہے اور جینپ کے پاس کول کرتا ہے وہ بتاتا ہے میں پاگل کھانے سے بھاگ آیا ہوں اس وقت تم کہاں ہو وہ بتا دیتی ہے کی حملہ سٹیڈیم میں ہونے والا ہے اور میں وہیں پر جا رہی ہوں خنجر بھی میرے ہی پاس ہے تم سیدھا وہیں آ جاؤ پھر حاکان لیونٹ کو کہتا ہے کہ سائرن اون کرو اور گاڑی کو تیج بھگاؤ پھر وہ سٹیڈیم پہنچ جاتے ہیں اور اپنی فیوریٹ ٹیم کی ڈریس پہن لیتے ہیں پھر وہ سٹیڈیم کے نیچے بڑی میٹرو سٹیشن میں جاتے ہیں وہاں موبائل میں رینج نہیں تھی اس لیے وہ جینب کو کول نہیں کر پاتا تبھی حاکان کی نظر چمن چندی پر پڑتی ہے جو اس کو ہی دیکھ کر وہاں سے بھاگ رہا تھا تبھی وہاں ایک میٹرو آ جاتی ہے حاکان اس میٹرو کے بیچ سے ہوتا ہوا دوسری طرف چلا جاتا ہے جب لیونٹ اس کے پاس جانے لگتا ہے تو میٹرو کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ وہیں پر رہ جاتا ہے پھر وہ چپکے چپکے اسی ایموٹل کا پیچھا کرتا ہے اتنے میں جینب اور لینا بھی میٹرو سٹیشن پر پہنچ جاتی ہے وہ حاکان کو آواز دیتی ہے پھر ان کی آواز سن کر لیونٹ ان کے پاس جاتا ہے لیونٹ کہتا ہے حاکان ایموٹل کے پیچھے اندر گیا ہے تم جلدی سے میرے ساتھ آؤ پھر وہ گارڈ کا دھیان بھٹکاتا ہے تاکہ وہ دونوں آسانی سے اندر جا سکیں پھر لیلہ جینب سے وہ خنجر مانگتی ہے لیکن جینب کہتی ہے وہ خنجر تو میں ہی لے کر جاؤں گی حاکان اب بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا پھر وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے سٹیڈیم تک پہنچ جاتا ہے جو کی لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا پھر وہ سٹیڈیم کے چاروں اور دیکھنے لگتا ہے تبھی اس کی نجر ایک ٹڈے پر پڑتی ہے پھر وہ اسے مار دیتا ہے اور اس کے ساتھ والے دروازے کے اندر گھنچ جاتا ہے لیلہ اور جینب بھی وہاں پر پہنچنے والی تھی پھر وہ ایموٹل اپنے ساتھیوں کو جا کر بتاتا ہے کہ پروٹیکٹر آ گیا ہے جلدی کرو اتنے میں حاکان وہاں پہنچ جاتا ہے اور چھوپ چھوپ کر دیکھتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے تبھی بلو ہٹیلا ٹریگر دبانے ہی والا تھا حاکان وہاں پہنچ جاتا ہے اور لات مار کر ٹریگر کو نیچے گرا دیتا ہے پھر ان دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے پیرائے جب اپنا چاکو لے کر حاکان کی طرف بڑھتی ہے تو جینب اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اتنے میں چمن چندی اس ٹریگر کو اٹھانے لگتا ہے پھر حاکان اس کو بھی روکتا ہے تبھی بلو ہٹیلا ایک ٹیڈا نکال کر جینب کے اوپر فیکتا ہے لیکن لیلہ بیچ میں آ جاتی ہے اب لیلہ کو تو کچھ ہونے والا تھا نہیں کیونکہ وہ تو ایک ایموٹل بن چکی تھی اب چمن چندی حاکان کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور پیرائے کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب ان لوگوں نے شہر بچانے کے ساتھ ساتھ ایک ایموٹل کو بھی مار دیا تھا اب پولیس وہاں آ جاتی ہے اور سارے موقع کو سنبھال لیتی ہے وہ سبھی خطرناک ٹیڈے سیفلی وہاں سے نکال لیے جاتے ہیں پھر حاکان لیونڈ کو اپنا ساتھ دینے کے لیے شکریہ کہتا ہے لیونڈ کہتا ہے اگر تیرا بھائی خطرے میں ہوتا تو تو بھی تو یہی کرتا جو میں نے کیا ہے اب اس کی بات میں کچھ لوجک تھا جو وہ سبھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اب یہ کیا لوجک تھا یہ آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں پتا چلے گا فورت اپیسوڈ کی شروعات ایک فلیش بیک سے ہوتی ہے جس میں لیونڈ اپنی سٹوری سنا رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ بابا اور امی کا قتل کرنے کے بعد وہ ایموٹل ہمارے کیم پر آیا وہاں جا کر اس نے تباہی مچا دی اور ہماری بہن ایلبا کو بھی مار ڈالا پھر اس کے بعد وہ مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے پڑ گیا میں اپنی پوری جان لگا کر بھاگ رہا تھا لیکن پھر بھی اس نے مجھے پکڑ لیا پھر اس نے میرے پیٹ میں چاکو مار دیا اور مجھے مرا ہوا سمجھ کر میرے لوکٹ کو دیکھنے لگا پھر جب ہمارے وفادار خادم وہاں پہنچے تو وہ نکل لیا ہمارے وفادار خادموں نے ہی آ کر میری جان بچائی ایموٹل کو لگا کہ میں مر گیا لیکن میں مرا نہیں تھا اس کو تو تمہارے بارے میں بھی نہیں پتا تھا ورنہ وہ تمہیں بھی مار دیتا پھر جب کچھ دن پہلے میں نے ٹی وی آن کیا تو مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی کو پکڑ کر پاگل کھانے لے گئے ہیں حکان پوچھتا ہے تم اتنے دن سے تھے کہاں وہ بتاتا ہے کہ جن وفادار خادموں نے میری جان بچائی انہوں نے ہی مجھے پال پوست کر بڑا کیا انہیں ڈر تھا کہ وہ ایموٹل مجھے ڈھونڈ کر مار نہ ڈالے اس لیے مجھے اب تک چھپ چھپ کر رہنا پڑا ایک جگہ سے دوسری جگہ تب ہی دادی پوچھتی ہے کہ تمہیں پال نے پوچھنے والے ماں باپ کہاں ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں وہ مارے گئے پھر حکان گسے میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس فیضل کو تو میں تڑپا تڑپا کر ماروں گا پھر لیونٹ کہتا ہے اب تم اکیلے نہیں ہو بھائی ہم دو ہیں پھر حکان بتاتا ہے کہ اب فیضل بھی اکیلہ نہیں ہے نے مجھے بتائی وہ سب کو بتا پھر لیلہ بتاتی ہے کہ جندہ ہونے کے بعد مجھ میں بدلاؤ آئے ہیں اب میں فیضل کا حصہ بن گئی وہ میرے دماغ کو کنٹرول کر کے مجھ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے اب میری موت بھی فیضل کی طرح کراماتی کھنجر سے ہی ہو سکتی ہے تب ہی فیضل پھر سے اس کے دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے پھر وہ چیلہ کے ہاتھ سے فون چھین لیتی ہے اور اس میں فیضل کا موبائل نمبر ڈائل کر کے حاکان کو بات کرنے کے لیے کہتی ہے پھر فیضل کہتا ہے کہ حاکان میرے دوست کیسے ہو اب تک تمہیں میری پکڑ کا انداجہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں حاکان اس پر چلانے لگتا ہے پھر فیضل کہتا ہے تم چلاتے بہت ہو ایک بار لیلہ کو دیکھو جتنا پیار تم لیلہ سے کرتے ہو اتنا ہی پیار میں اپنی وائف سے کرتا ہوں ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے تم مجھے میری بیوی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کھون دو اور میں تمہاری لیلہ کو آجاد کر دوں گا حاکان پوچھتا ہے مجھے کرنا کیا ہوگا فیضل کہتا ہے کل رات تمہیں جنگل کے بیچ میں بنے پل پر آنا ہوگا تم مجھے اپنا کھون دوگے اور میں لیلہ کو اپنی گرفت سے آجاد کر دوں گا اور ہاں اگر تم نے کوئی گڑبر نہ کی تو شاید میں تمہیں کمیز بھی دے دوں پھر فون کاٹنے کے بعد حاکان کین سے پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی محفوظ جگہ ہے کین ہاں کہہ دیتا ہے پھر حاکان کہتا ہے لیلہ کو ان میں سے ہی کسی جگہ پر لے جاؤ پھر کین کہتا ہے فیضل کہیں لیلہ کی آنکھوں سے ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہوگا لیلہ کہتی ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ میری آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہو اس لیے میری آنکھوں پر پٹی باندھ کے اس کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ بھی باندھو پھر حاکان مان جاتا ہے پھر لیلہ کے جانے کے بعد اس جنگل کا میپ دیکھ کر لیونڈ بتاتا ہے کہ ہم اس راستے سے جائیں گے تبھی چیلا کہتی ہے بھائی صاحب تم نئے ہو زیادہ ہشاری دکھانے کی کوشش مت کرو لیونڈ کہتا ہے نیا ہوں تو کیا ہوا اب میں تم میں سے ایک ہوں پھر دادی کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو جندہ کرنے کے لیے اگر فیضل نے دوبارہ لیلہ کو اپنا مہرہ بنایا تو کیا ہوگا حاکان کہتا ہے اس نے پہلے میرے اپنوں کو مارا اور اب وہ میری لیلہ کے دماغ سے کھیل رہا ہے جینب کہتی ہے ہاں تیری لیلہ کے دماغ سے تو کھیل رہا ہے تو کیا تو اپنا دماغ نہیں چلائے گا کمیز اور لیلہ کے لیے تو کیا سب کی جان خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے پھر لیونڈ کہتا ہے ممکن ہے وہاں پر کوئی جال جرور بچھایا ہوگا یہ بات تو سمجھتا کیوں نہیں لیکن حاکان تو لیلہ کے پیار میں اندہ ہو چکا تھا اس لیے وہ کچھ بھی کر کے جلدی سے جلدی فیضل کو مارنا چاہتا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر فیضل اپنی وائب سے ملنے کے لیے گھر جاتا ہے لیکن وہاں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی پتنی روحیہ مر چکی ہے پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خون نہیں لا پایا کتنا کمزور ہوں میں تب ہی اس کے پاس حاکان کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارا اوفر منجور ہے کل رات کو بریج پر آ جانا پھر فیضل بلو ہٹیلا کو فون کر کے اس کو ملنے کے لیے کہتا ہے اتنے میں کین لیلہ کی آنکھوں پر پٹی باند کر ایک گپت جگہ پر لے جاتا ہے اور وہاں لے جا کر وہ اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دیتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی کھول دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں یہی پر ہوں اگر کھانے پینے کے لیے کچھ بھی چاہیے ہو تو آواج دے دینا تب ہی بلو ہٹیلا اور پیرائے فیضل سے ملنے جاتے ہیں بلو وہاں جاتے ہی فیضل کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے بلو کہتا ہے کائر کہیں کہ اگر حملے کے وقت تُو نے ہمارا ساتھ دیا ہوتا تو ہم ناکام نہیں ہوتے پھر وہ پوچھتا ہے کہ روحیہ کیسے مری فیضل بتاتا ہے کہ اس دن میرے پاس کھون کم تھا پھر میں نے ان میں سے تم لوگوں کو بھی کھون دے دیا پھر کھون کی کمی کے کارن روحیہ پوری طرح سے جندہ نہیں ہو پائی اور ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی اب مجھے روحیہ کو جندہ کرنے کے لیے تمہاری ضرورت ہے بلو ہٹیلا کہتا ہے پہلے یہ بتا لیلا کہاں ہے کیونکہ اس دن اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا دھوکے کی سجا تو اسے ملنے ہی چاہیے فیضل کہتا ہے تم لیلا کے ساتھ جو کرنا چاہو کر سکتے ہو لیکن بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا دوسری طرف حاکان جینب کو کہتا ہے مجھے لیلا کی فکر ہو رہی ہے جینب کہتی ہے تو تیرے بھائی کو وہاں بھیج دے حاکان کہتا ہے میرا بھائی نہیں تو وہاں جا جینب کہتی ہے میرا فرض تمہاری رکشہ کرنا ہے لیلا کی نہیں حاکان کہتا ہے دیکھو میں کمیز کے بینہ ایمورٹل کے پاس جاؤں گا اگر مجھے کچھ بھی ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کم سے کم لیلا تو سرکشت رہے اور میں تیرے سیوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا پھر جینب مان جاتی ہے پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پھر دادی کہتی ہے کہ سیلدار اور وفادار خادموں سے ملنے گئے ہیں تاکہ کل جب تم فیجل سے ملنے جاؤ وہاں وفادار خادموں کی تعداد زیادہ ہو حاکان کہتا ہے ہم ان کو پل کے نیچے چھپا دیں گے اور فیجل کو گھیر لیں گے دوسری طرف کین لیلا سے باتے کر رہا تھا تب ہی فیجل اس کو اپنے وش میں کر لیتا ہے پھر وہ گرم کوفی کین کے مو پر فینٹ دیتی ہے اتنے میں جینب وہاں آ جاتی ہے اور اس کو کین کے چلانے کی آواز آتی ہے پھر جینب بھاگ کر اندر جاتی ہے اور کین کو لیلا سے بچا کر باہر لے آتی ہے دوسری طرف حاکان اپنی ٹیم کے ساتھ پل پر پہنچ جاتا ہے اور پلین کے اکوڈنگ سبی کو اپنا اپنا کام سمجھاتا ہے پھر جب وہ چیلا کے ساتھ پل پر تھا تو دادی کو کسی کا چلانے کی آواز آتی ہے پھر وہ حاکان کو آواز دے کر بلاتی ہے اور اس کی آواز سن کر حاکان اس کے پاس جاتا ہے پھر دادی اسے بتاتی ہے کہ میں نے لیونٹ کے چلانے کی آواز سنی اور یہاں پر آ کر دیکھا کہ وہ یہاں نہیں ہے پھر وہ ایک کالی گاڑی کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کیڈنائپ کر لیا گیا ہے تبھی ایک آدمی فیضل کو فون کرتا ہے کام ہو گیا ہے اب سبھی لوگ ٹینشن میں تھے تبھی حاکان کے پاس فیضل کی ویڈیو کول آتی ہے فیضل کہتا ہے کسی اپنے کی جان گوائے کتنا ٹائم ہو گیا اگر تو اپنے بھائی کو گوانا نہیں چاہتا تو آدھے گھنٹے میں مجھے اسی پول پر مل اور ہاں اپنے ساتھ خون لے کر آنا اور کھنجر لانے کی جررت مت کرنا ورنہ اس کی لاش کو تو اپنے کندے پر لے کر جائے گا دوسری طرف جینب دارو کی بوتل لے کر لیلا کے پاس جاتی ہے لیلا کہتی ہے تم یہاں سے چلی جاؤ میں کسی کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہوں لیکن جینب اسے پینے کے لیے وائن دیتی ہے پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر سکھ دکھ بانٹتی ہے پھر لیلا کہتی ہے اب مجھے محسوس ہونے لگا ہے کہ میرا انجام اچھا نہیں ہوگا میری اینڈنگ ہیپی نہیں ہونے والی پھر جینب کہتی ہے تمہارے پاس حکان ہے تمہاری اینڈنگ اچھی ہوگی لیلا کہتی ہے تم بہت ہی سٹرونگ لڑکی ہو تمہیں کسی کے بھی سہارے کی ضرورت نہیں تبھی جینب اچانک سے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے جانا ہوگا پھر وہ لیلا کو دوبارہ باند دیتی ہے دوسری طرف آج جو کچھ بھی ہوا دادی اس کے لیے حکان کو ہی جمعیدار ٹھہرا رہی تھی اتنے میں وہاں جینب آ جاتی ہے حکان پوچھتا ہے تو یہاں کیا کر رہی ہے جینب کہتی ہے میں سب کو ایک بات صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں میں ایک وارئر ہوں کوئی بیبی سیٹر نہیں میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی پھر حکان کہتا ہے کہ وہ پلان اب کینسل ہو گیا ہے لیونٹ اب فیضل کے قبجے میں ہے ہم ابھی اس سے ملنے کے لیے جا رہی ہیں دادی کہتی ہے آدھے گھنٹے میں مجبوط پلان بنانا ناممکن ہے پھر جینب حکان کو کہتی ہے کہ جو سے نہیں ہو سے کام لو حکان کہتا ہے چل یہاں سے وہ میرا بھائی ہے جینب کہتی ہے لیونٹ تیرا بھائی ہے لیلا تیری اپنی ہے تو میں کون ہوں میں کچھ نہیں ہو تیری پھر حکان کہتا ہے میرا کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا جینب کہتی ہے میں سمجھ گئی پھر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے حکان اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے جینب کہتی ہے مجھے امید ہے میرے بینا بھی تم اپنے بھائی کو بچا ہی لوگے اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر حکان اپنا خنجر نکالتا ہے اور کہتا ہے آج فیضل کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا چیلا بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بینا اچھے پلان تم کچھ نہیں کر سکتے لیکن حکان ہمیشہ کی طرح جوز سے کام لیتا ہے پھر سیلدار کہتا ہے تم اسے بچی مت سمجھو آگے چل کر یہ قوم کی لیڈر بن سکتی ہے پھر حکان کہتا ہے کہ میرا پلان سنو جب فیضل مجھ سے میرا خون لینے آئے گا تب میں فیضل کے سینے میں خنجر گھوب دوں گا اس کا بکواس پلان سن کر سبھی وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر وہ سبھی اکٹھا ہو کر پل پر جاتے ہیں اور فیضل کے آنے کا انتجار کرتے ہیں تب ہی فیضل باقی کے ایمورٹلز کے ساتھ وہاں آتا ہے ان کے ساتھ لیونٹ بھی تھا پھر حکان فیضل کے طرف جانے لگتا ہے فیضل کہتا ہے پہلے اپنی جیکٹ اور ٹی شٹ اتارو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہیں خنجر تو نہیں لے کر آئے پھر حکان اپنی جیکٹ اور ٹی شٹ اتار کر اس کو چیک کر آتا ہے پھر جیسے ہی وہ اپنی جیکٹ پہنتا ہے فیضل کو خنجر دکھ جاتا ہے فیضل کہتا ہے رکو وہیں کھڑے رہو تم انسانوں کی فطرت میں ہی دھوکے باجی ہے عمر کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کی دھوکے باجی بھی بڑھتی جاتی ہے اب تمہارے خون کی بوتل وہ بچی میرے پاس لے کر آئے گی حکان کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا فیضل کہتا ہے یہاں کیا ہوگا یہ میں تیع کروں گا دوسری طرف لیلہ کین سے مافی مانگتی ہے تب ہی اسے کسی کے آنے کی آہت ہوتی ہے کین کہتا ہے میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی دوسری طرف چیلا حکان سے اس کی خون کی بوتل لیتی ہے اور فیضل کو دے دیتی ہے فیضل کہتا ہے بیٹا تم بہت بہادر ہو چیلا کہتی ہے اب تم لیونڈ کو چھوڑ دو پھر فیضل اپنے ساتھی کو اسے چھوڑنے کے لیے کہتا ہے پھر لیونڈ کہتا ہے آئیم سوری حکان میں گھاٹے کا سودا نہیں کرتا پھر فیضل اس کو کمیز دے دیتا ہے جس کا پلین انہوں نے پہلے سے ہی گھر پر بنا لیا تھا پھر چیلا اس کے ہاتھ سے کمیز چھیننے لگتی ہے تبھی چھینہ جھپٹی میں لیونڈ کے ہاتھ سے اس کو چاکو لگ جاتا ہے پھر حکان بھاگ کر وہاں جانے لگتا ہے لیکن تبھی وہ سب اس پر گولیاں چلانے لگتے ہیں پھر حکان چھپ جاتا ہے تبھی لیونڈ بھاگتے سمیں فیضل کو اپنا لوکیٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کچھ یاد آیا میں کون ہوں فیضل کو یاد آ جاتا ہے کہ وہ حکان کا بھائی ہے اب وہاں دونوں طرف سے ہی گولی باری ہو رہی تھی ایموٹلز پر گولیوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا دوسری طرف پیرائے لیلہ کے پاس جاتی ہے اور کین کو مار دیتی ہے پھر وہ لیلہ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے تبھی حکان چیلا کو بچانے کے لیے بھاگنے لگتا ہے تبھی دور کہیں جنگل میں چھپا ہوا ایک سنائپر حکان پر گولی چلا دیتا ہے وہ گولی حکان کے کندے پر لگ جاتی ہے اور وہ گھائل ہو کر نیچے گر جاتا ہے پھر اس کے وفادار خادم حکان کو سنبھالتے ہیں لیکن حکان کی آنکھیں تو چیلا کو مرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہیں نہ کہیں اس کی آنکھوں میں پچتاوا تھا کہ اس کی بیوکوفی کے قارن معصوم بچی ماری گئی پھر دیکھتے ہی دیکھتے حکان بھی دم توڑ دیتا ہے اور اسی کے ساتھ فورت اپیسوڈ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے دوستوں اگر آپ کو اس ویب سیریز میں مجھا آ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولنا تاکہ جیسے ہی اس کا نیکسٹ اپیسوڈ آئے آپ کو پتا چل جائے نیکسٹ اپیسوڈ پر کام چل رہا ہے امید ہے کہ میں ایک یا دو دن کے اندر اسے اپلوڈ کر دوں گا تو بھائیوں میرے دوستوں پیشنس بنائی رکھنا ہم جلد ہی ملیں گے نئے اپیسوڈ کے ساتھ تل دن بائی بائی